موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ایم فومی بلوچ اور آپ کو یوٹیوب چینل دی سٹڈی آف لائف آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دی این اے اور آر این اے آج ہم جانیں گے کہ دی این اے اور آر این اے میں کیا دی فرینسز ہیں تو چلتے ہیں نیک سلائیڈ کی جانب کہ کون کون سے ڈی فرینسز ہیں دی اے اس لانگ پولیمر چینج چین یہ ایک لانگ چین ہوتی ہے جو کہ ڈی آکسی رائی بوز شگر کنٹین کرتی ہے اس کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ فاسفیٹ کی ہوتی ہے اور اس کے درمیان بیسز میں جو برننگ ہوتی ہے ہائیڈروجن برننگ ہوتی ہے وہ نائٹروجینیس بیسز جو ہیں وہ تھائیمین، ایڈینین، سائٹوسین اور گوانین ہیں یعنی یہ چار بیسز جو ہیں یہ ایک دوسرے سے برننگ بنا کر بیس پیرز جو ہیں انہیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہائیڈروجن برنڈ بناتے ہیں جس سے ڈبل ہیلیکل سٹرکچر جو ہے وہ سٹیبل ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں آرین اے جو ہے یہ ایک پولیمر ہے یہ رائیبوز شگر ملیکل سے بنا ہوتا ہے اور اس کی بھی فاسفیٹ کی بیک بون ہوتی ہے اس میں بھی چار مختلف بیس پیرز ہوتے ہیں جو نائٹروجینیس بیسز ہوتی ہیں یورسل، سائٹوسین، ایڈینین اور گوانین ہمیں یہ ڈیفرنس دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر کہ اس میں تھائیمین موجود نہیں ہے بلکہ تھائیمین کی جگہ یورسل موجود ہے یعنی آرین اے میں ڈی اے نے کے ڈیفرنس میں اگر ہم دیکھیں تو یورسل اس کو ریپلیس کر رہا ہے اس کے بعد ڈی اے جو ہے یہ نیوکلیس یا میٹوکانڈریہ میں پایا جاتا ہے جبکہ آرین اے جو ہے وہ سائٹوپلازم نیوکلیس یا رائیبوزوم میں پایا جا سکتا ہے اس کے بعد ڈی اے جو ہے وہ دو ڈی آکسی رائیبوز شگر ملیکیول رکھتا ہے اور آرین اے جو ہے وہ ایک رائیبوز شگر ملیکیول رکھتا ہے اس کے بعد جو ڈی اے کے فنکشنز ہیں وہ جنیٹک انفرمیشن ٹرانسفر کرنا ہے پیرنٹس ٹو آف سپرنگز یعنی ایک باپ سے یا ایک ماں باپ سے اس کے بچوں میں جو خصوصیات جانی ہیں اس کو ٹرانسفر کرنا اس کی انفرمیشن رکھنا ڈی اے کا کام ہے یعنی یہ ایک لانگ ٹرم سٹوریج میڈیم کے طور پر کام کرتا ہے اور جو آرین اے ہے یہ ٹرانسفر کرنا ہے ایک چھوٹا سا جنیٹک کود ہوتا ہے جو کہ ٹرانسفر ہوتا ہے ڈی اے کے ذریعے سے جو کہ پروٹین سینٹیزز کے لیے پروٹین کرییشن کے لیے لازمی ہوتا ہے یعنی ڈی اے کے پاس ایک آرین اے بنانے کے لیے ایک نیکلوٹائیڈ ایک پروگرام ایک کوڈنگ موجود ہوگی جس سے آرین اے بنے گا جس کا کام نیوکلیس سے باہر آ کر سائٹوپلازم میں پروٹین سینٹیزز ہوگا یعنی پروٹین کی سینٹیزز جو ہوگی وہ آرین اے کے ذمہ ہوگی ہم ان ٹاپیکس پر ویڈیوز بنا چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چینل میں جا کر اس کے بعد نیکسٹ ڈیفرنس جو ہے ڈی اے جو ہے یہ ڈبل سٹینڈڈ مالیکیول ہے اور یہ ایک لمبی چین ہے نیکلوٹائیڈز کی لیکن آرین اے جو ہے یہ ایک سنگل سٹینڈڈ چین ہے اور یہ شارٹر چین ہے مطلب یہ اتنی لمبی نیکلوٹائیڈز کی چین نہیں ہے جتنی کے دی اے نے ہوتا ہے یعنی یہ نیکلوٹائیڈز کی ایک شارٹر چین ہے جو کہ سنگل سٹینڈڈڈ ہے یعنی اس کے سٹرینڈز ڈبل نہیں ہیں بلکہ یہ سنگل سٹرینڈڈ ہے اور یہ شارٹر چین آف نیوکلیوٹائیڈز ہے ڈی این اے کی جو ریپلیکیشن ہوتی ہے وہ سیلف ریپلیکینٹ ہوتا ہے یعنی وہ خود سے اپنے آپ کو ایک ڈی این اے بنا سکتا ہے سیل ڈیویجن کے پروسس سے اور جو آر این اے ہے یہ سیلف ریپلیکیٹنگ نہیں ہے بلکہ آر این اے کو بننے کے لیے ایک ڈی اے کی کوڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے جس کوڈنگ کے ذریعے سے آر این اے بن کر سائٹو پلازم میں یا جہاں پر پروٹین سائنٹسز کی سائٹ ہوتی ہے وہاں پر آتا ہے ہم اگر بیس پیرز کی بات کریں تو ڈی اے میں گوانین کے ساتھ سائٹو سین بانڈ کرے گا اور ایڈنین کے ساتھ تھائیمین بانڈ کرے گا یعنی یہ جو نائٹرو جینیس بیسز ہیں یہ ڈی اے میں گوانین کے ساتھ سائٹو سین اور ایڈنین کے ساتھ تھائیمین کرے گا اس کے بعد جو آر این اے ہے اس میں گوانین کے ساتھ سائٹو سین کرے گا ڈی اے کی طرح اور ایڈنین کے ساتھ یوراسل کرے گا یعنی یوراسل تھائیمین کو ریپلیس کرے گا آر این اے میں آر این اے میں تھائیمین موجود نہیں ہوگا اور ڈی این اے میں یورا سیل جو ہے وہ ایپسنٹ ہوگا موجود نہیں ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ڈی این اے جو ہے وہ آلکلائن کنڈیشن میں سٹیبل رہ سکتا ہے اور آر این اے جو ہے وہ آلکلائن کنڈیشن میں اپنے آپ کو سٹیبل نہیں رکھ سکتا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ